اسلام علیکم کسان اکثر اپنے منصوبہ جات اس لیے نہیں پایا تکمیل تک پہنچا پاتے تھے کہ ان کے پاس کیش دستیاب نہیں ہوتا تھا اور بینک کی بات کریں تو کوئی بھی بینک اٹھائیس فیصد شرع سود سے کم کرزا جات فراہم نہیں کرتا تھا مگر اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے جی ہاں کسان بھائیو آپ کسی قسم کا بھی ذریع کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ لائسٹوک فارم بنانا چاہتے ہیں آپ ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں آپ سائلنج مشینری خریدنا چاہتے ہیں آپ روڈز گراس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اس کی آپ کو بیلنگ مشین چاہیے موور چاہیے اس کے علاوہ آپ مچھلی فارم بنانا چاہتے ہیں بائیو فلوگ فش فارم بنانا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کا ذریع کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اب حکومت کی طرف سے صرف سات فیصد مارکا پر یہ سات فیصد بھی پروسیسنگ چارجز اور اس طرح کی چیزوں میں ہیں ادروائس مفت ہی سمجھئے صرف سات فیصد پر حکومت کی طرف سے کسانوں کو کرزا جات فراہم کیے جا رہے ہیں سات فیصد پر کرزا لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ٹریکٹر لیتے ہیں یا کوئی مشینری لیتے ہیں تو چار چھ مینے بعد ویسے ہی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سات فیصد ہے وہ آپ کا اسی میں ہی کور ہو جاتا ہے جو ڈیپریسیشن کاسٹ ہے آپ کی مشینری کی وہ کور ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ جو سات پرسنٹ ہے یہ بھی نہ ہونے کے برابر ہی لگتا ہے یعنی پورا سال آپ نے ایک لاکھ روپے استعمال کرنا ہے اور اس کے اوپر صرف سات ہزار روپے پروسیسنگ چارجز آپ نے دینے ہے بینک کو تو اس لیے کسان اپنی مشینز خریدے یا کوئی بھی سیٹ اپ لگانا چاہے زورات کا تو ان کے لیے بہترین اپشن ہے جی ہاں کسان بھائیوں مختلف بینکس جو ہیں وہ سات پرسنٹ پلس کائبر یعنی کراچی ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کے اوپر دیتے ہیں جو ستائی سے اٹھائیس فیصد بنتا ہے لیکن اس وقت ذری ترقیاتی بینک جو ہے وہ حکومت کی چند سکیموں کے تحت آپ کو انتہائی سستے کرزہ جات دے رہا ہے اور اس کے لیے یہ کرس لے کر آپ ذراعت کا کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے تمام دوستوں کے پاس پاس بک موجود ہوتی ہے اگر نہیں بھی ہوتی تو پٹوار خانے جائیے اپنی پاس بک بنوائیے آپ کی جتنی بھی زمین ہے آپ کی ایک اکڑ زمین ہے تب بھی پاس بک بن جائے گی اور آپ کو آپ کی زمین کی ویلیو کا آدھا کرزہ یعنی اگر آپ کی زمین کی ویلیو پچاس لاکھ ہے تو آپ کو پچاس لاکھ کا کرزہ مل جائے گا ذری ترقیاتی بینک کی طرف سے اور یہ زیادہ سے زیادہ جو لیمٹ ہے یہ پچاس لاکھ تک کی ہے یعنی پچاس لاکھ تک کا کرزہ آپ اس بینک سے حاصل کر سکتے ہیں اور صرف دو دن میں اس میں وہ لمبا جو پرائیویٹ بینکس والا سسٹم ہے دو دو مہینے وہ آپ کی ویریفکیشن کرتے ہیں اور پھر آپ کو جا کے لون سینکشن کرتے ہیں اس میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے پاس بک آپ کے پاس ہو تو ایک سے دو دن میں آپ کو یہ کیش مل جاتا ہے اور ذری ترقیاتی بینک جو ہے وہ پورے پاکستان میں اپریئٹ کرتا ہے بشمول آزاد کشمیر اور اس کی برانچیز جو ہیں وہ تقریباً ڈیویجن لیول پہ تو ضرور ہیں اور اکثر زلو میں بھی اس کی برانچیز ہیں آپ گوگل کر کے اپنے قریبی علاقے کی برانچ چیک کر سکتے ہیں تو انتہائی تین سٹیپ کے اوپر آپ کو انتہائی آسان تین سٹیپ ہیں پاس بک اس کے بعد آپ بینک تشریف لے جائیے بینک میں جو درکار ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس اپنی سی این آئی سی کی کوپی ہونی چاہیے اور پاس بک ہونی چاہیے اور آپ کی زمین کی فرد ہونی چاہیے یہ تین چیزیں درکار ہوتی ہیں فرد نہ بھی ہو تو اب ریکارڈ جو ہے وہ اکثر بینکوں میں آن لائن موجود ہے وہ وہاں سے آپ کا ریکارڈ چیک کر کے آپ کی ویریفکیشن کر دیتے ہیں اور ایک سے دو دن میں آپ کو ایک ہزار سے لے کے پچاس لاکھ تک کا کرزہ مل سکتا ہے اب کیش کی عدم دستیابی جو ہے یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے اکسانوں کے پاس کیونکہ گورنمنٹ اس وقت بہت فسیلٹیٹ کر رہی ہے اکسانوں کو تاکہ وہ اپنے چھوٹے موٹے کاروبار شروع کر سکیں اور جو ایک دم اربنائزیشن ہو رہی ہے یعنی رورل ایریا سے اٹھ کے لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور لوگوں کی پانچ پانچ دس دس اکر زمین ہوتی ہے لیکن وہ بیس پچیس ہزار کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایمپلیمنٹس یعنی مشین روی خیدنے کے پیسے نہیں ہوتے اب یہ مسئلہ حال ہو چکا ہے اکسان بھائیو آپ بھی اس کرز سکیم سے مستفید ہو سکتے ہیں اور جلدی کیجئے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ یئر آپ کو یہ نہ ملیں دوہزار تئیس کے لیے یہ گورنمنٹ نے کرزوں کی ایلوکیشن کی تھی لیکن یہ منصوبہ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن مارک اپ چینج ہوتا رہتا ہے یہ والا جو مارک اپ ہے یہ انتہائی کام ہے اور اس سے آپ سب کو مستفید ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو جواب دینے کی پاباند ہے اور آپ کو دو سے تین گھنٹوں کے اندر اندر اس کا جواب مل جائے گا اجازت دیجئے خدا حافظ